بلکم ایک دوستو کیا حال آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو جس کا ڈر تھا وہی ہوا آپ سب جانتے بھی ہیں کہ لگ بگ دو ویک پہلے یہ نیوز میں نے بھی آپ کو دی آپ کو اور بھی کافی جگہ سے ملی ہوگی کیونکہ ہر بڑے یوٹیوبر نے بڑے بڑے کریٹکس نے جو بڑے بڑے اوفیشل کریٹکس ہیں انہوں نے بھی یہ اپ ڈیٹ دی تھی کہ آدھی پروش کے ساتھ یعنی کہ سکسٹینٹ آف جون کو ہمیں سالار کا ٹیزر بھی دیکھنے کو ملے گا لیکن اب گائز وہ نیوز کینسل ہوتی دکھائی دے رہی ہے اب کیا ہوا ریزن بڑی کمال کی ہے ریزن جب آپ سنو گے آپ کہو گے کہ چلیں اچھا ہی ہو گیا مطبع اگر ایک طرف میں دیکھو تو دل کرتا ہے سالار کے میکرز کو گالیا دوں بھئی ٹیزر کیوں ریلیز نہیں کر رہے لیکن دوسری سائٹ پہ دیکھتے ہو تو کہتا ہوں یار میکرز نے ٹھیک کیا وہ لوگ ٹیزر ابھی ریلیز نہیں کر رہے تو کیا سارا سینے سب بتات ہو لیکن اس سے پہلے چھوٹی سر کو اس جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی اپ ڈیٹ ویڈیوز میں آپ کو لاکر دیتا رہوں تو آئیے جانتے ہیں تو اپ ڈیٹ نکل کر آئی ہے کہ آدھی پروش کے ساتھ سالار کے ٹیزر کو ریلیز نہیں کیا جائے گا اب ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ سالار کا ٹیزر ریڈی نہیں ہے میں نے آپ کو کل بالی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ سالار کا ٹیزر بن کے ریڈی پڑا ہے سینسر بورٹ سے بھی پاس ہوا پڑا ہے جس تو اس کو یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کرنا ہے لیکن ایک پرفیکٹ سیوٹیبل ڈیٹ کے اوپر نوٹ سکسٹینٹ جون اب آپ کا کوئسچن ہونا چاہیے کہ آدھی پروش کے ساتھ سالار کے ٹیزر کو ریلیز کرنا اس سے بڑا دن کوئی ہو نہیں سکتا مطلب کہ آدھی پروش بھی اور ساتھ سالار بھی تو کیا ہی ایک بوال ہوگا لیکن گئیز اپ ڈیٹ ایسی آئی ہے اس کے اکورڈنگ سالار اس ٹائم 2023 کی نمبر ون ہائپڈ فلم چل رہی ہے جس کی ہائپ بہت زیادہ ہے مطلب اب آپ میں سے کچھ لوگ بولیں گے کہ بھائی نہیں جوان کی ہائپ بہت زیادہ ہے نو ڈاؤٹ اباؤٹ ایٹ لیکن جوان کی ہائپ نورت کے اندر بہت زیادہ ہے مطلب کہ بولی وڈ کے اندر بہت زیادہ ہے ہندی سرکٹ میں بہت زیادہ ہے ساؤٹ میں اتنی نہیں ہے جبکہ سالار کی ہائپ پورے کی پورے انڈیا میں ہر جگہ ہے چاہے وہ کرناٹکہ آپ لے لو منسکت کنڈا انڈسٹری لے لو ملیالم لے لو جبکہ جوان کنڈا اینڈ ملیالم میں ریلیز ہی نہیں ہونے اور سالار کی ان جگہ پہ بھی ہائپ ہے اور سالار انگلیش لینگویج میں بھی آنی ہے جس وجہ سے کرٹک کا ایسا ماننا ہے کہ یہ فلم اس ٹائم انڈی مینز کے ٹوئیٹی ٹوئنٹی تھری کی نمبر ون فلم دکھائی دے رہی ہے جس کے بعد اس کے تیزر جو ہے اس کی ہائپ اس سے بھی بڑھ کر ہے مطلب ایک تو ہے نا کہ فلم کی ہائپ بہت زیادہ ہے فلم کی ہائپ سے زیادہ تیزر کی ہائپ ہے کہ تیزر دکھاؤ تیزر میں کیا ہے تو کرٹک ایسا ماننا ہے کہ اگر آدھی پرش کے ساتھ سالار کی ٹیزر کو ریلیز کیا جائے گا تو آڈینس جسٹ سالار کی ٹیزر کو دیکھنے کے لیے آدھی پرش کو دیکھنے جائے گی جبکہ میکرز ایسا نہیں چاہتے اور یہ بات کہیں نہ کہیں صحیح بھی ہے دیکھیں نو ڈاؤڈ آباوڈ ایڈ کہ آدھی پرش ایک بہت بڑی فلم ہے بہت بڑی اس کی فین فولوینگ ہے سالار دیکھنے جائیں گے لیکن سالار اس سے بھی بڑی ہے تو کوئی نہ کوئی تو ایسا ہوگا جس کو آدھی پرش نہیں دیکھنی اس کو سالار کا ٹیزر دیکھنا ہے تو وہ ٹیزر کی چکر میں فلم دیکھنے چلے جائے گا اب اس کے چکر میں میکرز کا بہت فائدہ ہے لیکن میکرز نہیں چاہتے کہ کسی اور فلم کی وجہ سے ان کی فلم آدھی پرش کوئی ہائپ کم ہو بھلے ہی وہ پربھاس کی ہی فلم کیوں نہ ہو اب ایک طرف سے ہم دیکھیں تو یہ بات صحیح بھی ہے کہ سالار جب آئے گی یا ٹیزر آئے گا تو وہ سب کو برباد کر دے گا کھا جائے گا تو اب کیا کہہ سکتے ہیں ہم لیکن اب لیٹس ہی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ 16th June I think so perfect date تھی اس لیے نہیں کہ آدھی پرشنے آنا تھا overall بھی اگر دیکھیں June کا منت چل رہا ہے June کے بعد کیا ہے July and August September میں تو اس فلم نے آ رہا ہے September میں تو کیا ہوگا September کے سٹارٹ میں ٹریلر آئے گا کیونکہ پرشانت نیل کا یہ ریکارڈ ہے کہ وہ اپنی فلم کا ٹریلر پندرہ دل پہلے ریلیز کرتے ہیں مطلب کہ 28th کو اگر مووی نے آنا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ September کے first week یا second week جیسی سٹارٹ ہوگا تو اس میں ٹریلر آئے گا پھر اس کے بعد پوست پروڈکشن پوست پروڈکشن کا نانم آگیا ہے پروڈکشن ہوں گی مطلب کہ September کا منت ہو گیا تو July and August August کا منت نہیں August میں گانے آنے ہیں تو مطلب بچتا ہے July تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ می بی می بی July میں ہمیں سالار کا ٹیزہ دیکھنے کو مل سکتا ہے باقی میکرز جانے کہ کیا ہونے والا ہے تو ابھی تک لیتنے کے سب سب ووڈیو پسند جیب بسند سبسکر کرو وڈیو کو لیکن شیئر کرو رگلی اور مولی بری میں ہرکے گا تھنکس فور وچنگ